یہ کل کے دن میں اتنا خوبصورت لمحہ تھا میرے لئے جب میں واپس آ رہا تھا زوب سے تو زوب سے واپس ہی آتے ہوئے میں نے سیدھے اور الٹے ہاتھ پر بہت سارے جھوپڑیاں نظر آئیں بچے نظر آئیں ننگے پاؤں گوم رہے تھے تو میں اور میری بیٹیاں ہم نے فوراں میں جو گاڑی پر سیدھے ہاتھ پر موڑ لیتا ہوں یا الٹے ہاتھ پر موڑ لیتا ہوں جھوپڑیوں میں چلا جاتا ہوں تو کل میں بچوں کو جھوٹے پینا رہا تھا ننگے ننگے پاؤں گرمی کے اندر پتروں کے اوپر باگ دوڑ کر رہے تھے تو میں ان بچوں کو جھوٹے پینا رہا تھا تو ایک بچہ روئے جا رہا ہے تو میں نے فوراں اپنی بیٹی سے جھوٹے لیے اور اس بچے کو دے دیئے میں نے کہا بٹا اب تو خاموش ہو جاؤ جھوٹے مل گئے آپ کو لیکن وہ روئے جا رہا تھا وہ ایک میں نے دیکھا ریلائز کی کہ بچہ کیوں روئے جا رہا ہے تو وہ بچہ ایک پاؤں پہ کھڑا ہوا ہوا تھا اور دوسرا پاؤں تھوڑا سا بینٹ کیا ہوا تھا تو میں نے فوراں اس بچے کا پاؤں اٹھا کے دیکھا تین کانٹے اس بچے کے پاؤں کے اندر تھے تین کانٹے اس بچے کے پاؤں کے اندر تھے میں نے فوراں نکالے وہ کانٹے اور اس بچوں کو جھوٹے پینا ہے آپ یقین کریں جب میں نے اس بچوں کو جھوٹے پینا ہے اس بچے کو خاص طور پر اس کے چہرے پہ جو میں نے مسکراہت دیکھی میں سمجھتا ہوں کہ میرے لئے اس مسکراہت اس کو الفاظوں میں میں بیان نہیں کر سکتا جوتے پہن گے وہ بچے جوپڑی کے اندر گئے اور اپنے ماں کے سامنے کھڑے ہوگے اچھلکوت شروع کیا اتنا خوش تھا ایک چھوٹا سا کام تھا ایک چھوٹا سا کام کیا میں نے کوئی بڑا کام نہیں کیا لیکن اس بچے کی جو مسکراہت ہے اس کے الفاظ میرے پاس نہیں ہے بیان کرنے کے لئے تو کیا یہ ذمہ داری ہم سب کے نہیں ہے کہ ہم ایک گاڑی کے اندر اپنے بچوں کو ساتھ بٹھا کے ان ایریاز کے اندر جائیں ہم اپنی اولادوں کو دس دس ہزار روپے کے جوتے پہنا سکتے ہیں ہم کے چھ سو روپے کا سات سو روپے کا جوتہ لے کے ہم ان بچوں کی طرف نہیں جا سکتے کیا میں اپنے بچوں کو اس لئے بلوچستان لے کے آئے ہوں تاکہ گھومیں تاکہ پتہ چلے کہ بلوچستان ہے کتنا خوبصورت صوبہ میں حلفیہ کہتا ہوں میں بڑی دنیا گھوما ہوں میں کراچی سے بائی روٹ سارا سفر تین مہینے میں نے بائی روٹ کی ہے میں حلفیہ کہتا ہوں کہ دنیا کے نقشے میں پاکستان جیسا ملک کہیں نہیں ہے بس صرف ہمیں قدر ہونی چاہیے اس ملکی دوسروں کو الزام نہیں دینا چاہیے میں کیا کر رہا ہوں میں اس صوبے کیلئے کیا کر سکتا ہوں یہ میرا صوبہ ہے یہ میرا گھر ہے یہاں میں نے دیکھا ہے کہ بڑے بڑے لوگوں کے محل بنے ہوئے ہیں بڑے بڑے محل بنے ہوئے ہیں لیکن اسی گھر کے برابر میں جھوپڑی ہوگی اس کا کوئی خیال نہیں رکھتا کوئی خیال نہیں رکھتا ہماری بہت ساری انجیوز اس ملک کے اندر کام کر رہی ہیں بہت اچھا اچھا کام کر رہی ہیں بہت زبردست کام کر رہی ہیں چاہے وہ شوکت خانم ہو چاہے وہ انڈیس ہو چاہے وہ الخدمت ہو چاہے وہ بیت السلام ہو اس سارے بہت اچھا کام کر رہی ہیں میں اکیلہ پورے پاکستان میں ٹریول کر رہا ہوں میں پورے پاکستان کو نہیں سنبھال سکتا میں صرف ایک میسج دینا چاہتا ہوں اپنے ویڈیوز اپنے تصویروں کے ذریعے کہ پلیز میرے اس چیز کو سیاسی رنگ نہ دیا جائے مجھے اس ملک نے بہت کچھ دیا ہے میں اس ملک کو واپس کرنا چاہتا ہوں ان لوگوں کا حق ہے میرے اوپر اور میں میں کوئی ترم خان نہیں ہوں میں شکر ادا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے دل کے اندر یہ بات ڈالی ہے انسانیت کی خدمت کرنے کا میں شکر ادا کرتا ہوں اپنے اللہ کا لیکن میرے لئے مشکل ہے یہ سارے کام کرنا میری ساری انجیوز سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز پاکستان بھرا پڑاوہ ایسے ایریا سے ایسے لوگوں سے وہاں تک جائیں پہنچیں اگر میں پہنچ سکتا ہوں تو وہ ارگنائزیشن ہے تو تیس تیس بیس بیس سال سے بنینی ہے وہ کیوں نہیں جا سکتی کیوں نہیں پہنچ سکتی میرے لئے اکیلہ یہ سفر بہت مشکل ہے لیکن کروں گا انشاءاللہ کرتا رہوں گا انشاءاللہ اس ملک کے لئے اس ملک کے لوگوں کے لئے کرتا رہوں گا پلیز میرے اس چیز کو نیگٹیب نہ لیں اس چیز کو پوزیٹیب لیں مجھے موٹیویٹ کریں تاکہ میں ان لوگوں تک پہنچ سکوں ایک دفعہ دوبارہ آپ سب لوگوں کا سب حضرات کا بہت بہت شکریہ مجھے یہاں بلانے کا اور انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ ہوں ہم مل کے ایک ٹیم بنا سکتے ہیں ہم مل کے کام کر سکتے ہیں ہم مل کے کام کرتا ہے